ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ لاسٹ جو ہم نے گفتو کی تھی وہ تھی اللہ پر یقین توقع اللہ ایک سر نمبر پہ آپ نے اپنی ذات کے اوپر جو نا وہ یقین سب سے زیادہ کہ I can do this work I can make a deal میں اس طرح سے ایک deal کو جو نا وہ بنا سکتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر confidence پورا ہونا چاہیے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ امت مسلمہ میں ایک مثال ملتی ہے وہ ہے تارک بن زیاد تارک بن زیاد جب کسٹنطنیہ کے ساحل پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ برندہ بوٹس کشتیاں جلا دو تو جب اس نے کشتیاں جلا دیں اور اس کے بعد اس کی آرمی اس کی فوج اسے پوچھ رہی ہے کہ واپسی کے لیے ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا ہم جنگ ہار جاتے ہیں جیت نہیں پاتے تو ہم واپسی تو کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے واحد ایک مثال ہے دنیا میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اوپر کانفیڈنس کیا ہے ہم نے اپنے اوپر اعتماد کیا ہے ہم نے وہ کشتیاں جلانے والا جو ہے وہ فارمولا اڈاپ کیا ہے تو پھر ہم دیکھیں کہ آگے کے حالات کیا ہیں آپ مثال لے لیں غزبہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان نے تین سو تیرہ صحابہ ان کی کل کائنات تھی انہوں نے لاکر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی اور اس کے بعد اکبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی یعنی جب ہم پوری جدوجہد کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی نصرت کی طرف جو انا وہ پرمید ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں جو نہ وہ مدد کرے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی ہیلپ اوٹ کرتا ہے تو پھر ہم اللہ سے بھی امید لگائیں اچھا بس آقا دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کے کچھ کوئسٹن تھے کہ ہم ایک ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پراپرٹی ہونر ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ قرائدار کے ساتھ یا پرچیزر کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ڈیل کر لیتا ہے تو اسی طرح میں ان دوست احباب کے ساتھ بھی جو نہ وہ وہ بھی میری یہ definitely ویڈیوز دیکھیں گے بہت سارے لوگ دیکھتے بھی ہیں ہمیں فیس بک پہ بھی پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان سے بھی میری جو نہ وہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بہت سارے اس وقت کیونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ٹیپ کی میڈیا کو یوز کرتے ہوئے اپنی پراپرٹیز کو یا اپنے بزنس کو بوشٹ کرنے کے لیے بہت سارے میڈیم یوز کرتے ہیں اب ایک فارجمپل ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ وہ اپنی ایڈ پوشٹ کرتے ہیں فیس بک پہ لگا دی یا ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہے ان پہ اپنی ایڈ لگا دیتے ہیں تو وہی ایڈ آپ دوستوں نے بھی لگائی ہوتی ہیں وہی آپ دوست احباب بھی اسی ایڈ کو لگا رہے ہوتے ہیں تو لینے والا اور دینے والا دونوں کہتے ہیں کہ ہماری سائٹ کا کمیشن بچ جائے گا ہماری سائٹ کا کمیشن بچ جائے گا وہ اپنا دو لاکھ بچانے کے موڈ میں ہوتا ہے وہ اپنا دو لاکھ بچانے کے موڈ میں ہوتا ہے تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا آپ کا اللہ کی ذات پہ اگر یقین پختہ ہے وہ ڈیل نہیں ہوگی جو بندہ یہ سوچ لے گا کہ اس صاحب نے یا عمر صاحب نے یہ ڈیل کروا رہا ہے تو کسی طریقے سے میں ان کے پیسے جو نہ وہ بچا لوں تو وہ ڈیل نہیں کر سکے گا آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر بالکل ایمان پختہ رکھیں کہ جو آپ کی ذزت آپ کی مقدر میں ہے وہ یقین اللہ تعالیٰ نے دے دینا ہے اگر کسی بھی دوست نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو آپ اس پہ بالکل برہم ہونے کی بجائے آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا اچھا وکیل بنا لیں گے تو دیفنیلی جس کا اللہ وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے نیمل مولا و نیمل وکیل جس کا اللہ تعالیٰ وکیل ہوتا ہے تو دیفنیلی وہ کبھی بھی کیس نہیں ہارتا اسی طرح آپ دوست بھی سب جو ہے وہ اپنی اس ڈیلنگ کے اندر بلکل صاف گوئی کا ایک پہلو اپنے سامنے رکھیں نہیں چیز صاف گوئی سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیل شروع کرتے ہیں ہمارے کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کمیشن کیا دینا ہے وہ انڈ بجب ڈیل مچور ہو جاتا ہے اچھا پیسے بھی دینے ہیں یہ پرابلمز آتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ پرابرٹی کی ڈیل کرتے وقت کمیشن فرسٹ آف آل اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں سیل کے اندر دو پرسنٹ لوں گا اور میں ایک اگر رینٹ کی کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو میں ایک منت کا پورا رینٹ جو نہ وہ چارج کروں گا جب آپ یہ ڈیل اس کے ساتھ فائنل کر لیتے ہیں اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہاں ایک چیز ہے نگوسیشن آپ کر لیں وہ بھی نگوسیشن کا حق رکھتا ہے کہ مجھے نہیں جی میں دو پرسنٹ نہیں دوں گا میں ڈیل پرسنٹ دوں گا ڈیل بہت بڑی ہے اس میں مجھ سے ڈیل پرسنٹ لے لیں مجھ سے پونے دو پرسنٹ لے لیں نگوسیشن کا وہ رائٹ اس کے پاس موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی نگوسیشن کا پورا رائٹ موجود ہوتا ہے تو سیم لائک آپ اس طرح جو نہ وہ سب سے پہلے چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں اگر آپ کی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوں گی تو ڈیفنیلی آپ اس کو اس ڈیل کو اچھے طریقے سے جو نہ وہ مچیور کر سکتے ہیں اور سب آپ اپنے کلائنٹس کو دیکھیں یہ ہماری یہ کمیونٹی ہے ہمارے دوست احباب ہیں ہم نے سب نے ان کو لے کر چلنا ہے اگر کسی کا پرابلم آتا ہے تو وہ دوسرے کا پرابلم ہے اتنا مسلمان ایک جسم کی مانت ہے جسم کے کسی ایک جسم میں درد ہو تو سارا جسم درد کرنے لگ جاتا ہے تو سب دوستوں کے ساتھ ہاں ایک چیز آپس میں بھی سارے جو دوست ہیں وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کریں آپس میں بھی وہ اگر کسی دوست نے ایک پرابٹی کسی کو وزر کروا دی ہے وہ ایک بروکر کے ذریعے وزر کروای ہے یا دوسرے بھائی کے ساتھ وزر کی ہے تو اسی کے ساتھ ڈیل کریں یہ اپنا شیوہ بنا لیں یقین کریں کہ حلال میں بہت برکت ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے کسی بھائی کو پرابٹی وزر کروا دی ہے کہ بھائی یہ میرا کلائنٹ آ رہا اس کو دکھا دیں تو ہوگا یہ کہ کئی دفعہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں تو اس کا مالک سرچ کر لیتا ہوں وہ مالک کو دیکھتا ہے ڈیل کر لیتا ہے اس بچارے کو دو مہنے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ تو لے چکا ہوا ہے تو اپنے رزق کو حلال کریں اپنے رزق کے اندر چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں نہ ڈالیں جو آپ کے مقدر میں جو آپ کے نصیر میں اللہ تعالی نے رزق دیا ہوگا وہ ڈیفنیٹلی آپ لوگوں کو ملنا ہے یہ چیز آپ اپنے اوپر عزما کے دیکھ لیں آپ اپنے میں جب فیصلہ باد ریالٹرز سٹارٹ کیا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کوئی ایک بھی جو ہمارا بھائی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں یہ کہے گے کہ فیصلہ باد ریالٹرز نے ہمارے ساتھ کوئی چیٹ کیا ہے اسی طرح کہ ہم ٹریننگ سیشن ہیں انشاءاللہ والعزیز آپ سب دوستوں کے لیے انعقاد کرتے رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو آج کی جو ہماری محفل ہے جو ڈسکشن ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر اس کے علاوہ بھی آپ دوستوں کے کچھ سوالات ہوں تو آپ وقتا فقتا فون پر تو مجھ سے کرتے ہی رہتے ہیں لیکن بھائی فیس بھی ملنا ہو تو دفینرلی فون کر کے ٹائم بنا کے آپ لوگ آ سکتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہم سب دوست ملجل کر پائیں گے